یسکر گنگل سوئی کرکرا جمعہ کشمیر ایک ایسا زمینی حصہ ہے جہاں قدرت ہر احتبار اور ہر لحاظ سے مہربان رہی ہے جمعہ کشمیر کے الگ الگ حصوں میں جہاں مختلف طرح کے موسمی حالات رہتے ہیں وہی یہاں کی سرزمین طرح طرح کی پیداوار اگانے کے لیے بھی مناسب اور بہتر مانی جاتی ہے کشمیر صوبے میں جہاں تازہ میوی سیو اور دیگر فل بڑی مقدار میں اگائے جاتے ہیں وہی جمعہ کھتہ بھی کئی طرح کی ذرعی پیداوار اگانے کے لیے موزون جگہ مانی جاتی ہے جمعہ کھتہ کل ملا کے ایک گرم علاقہ ہے اور سال بھر یہاں ترہ ترہ کی کسانی کی جاتی ہے جس سے وابستگی رکھنے والے لوگ نہ صرف اپنا روزگار حاصل کر رہے ہیں بلکہ سبزیوں اور دیگر کرشی پیداواروں کی فراہمی سے بازاروں میں باقی لوگوں کی روزی روٹی بھی چلتی رہتی ہے جمعہ کھتے میں زراعت اور اس سے وابستہ باقی شعبوں میں مصبتکار کردگیوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں کسانوں کی ایک خاص تعداد موجود ہے جو اپنے اپنے شعبوں میں مثالی کام انجام دے کر نہ صرف خود روزگار کے وسیلے پیدا کر رہے ہیں بلکہ خطہ جمعہ کو مختلف ذراعی پیداواروں سے آدم نربھر خود کفیل بنانے میں اہم رول ادا کر رہے ہیں جمعہ کشمیر ایڈوائزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسانز اپنی کاروائیوں کے چلتے کامیاب اور کامران کسانوں کے متعلقہ شعبوں میں کار کردگیوں کو جھاگر کر کے دوسرے کسانوں کے لیے ایک ایسی رہ تحمیر کر رہی ہے جس سے کرشی وکاس کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہو سکیں کسانی سے وابستہ دوسری شعبوں میں لوگوں کے دلچسپی نے کرشی چھیتر میں نئی راہیں پیدا کر کے کافی لوگوں کے لیے روزگار کے انگنت وسیلے پیدا کیے ہیں ڈیری فارمنگ کے شعبے میں کئی مثالی کہانیاں ہیں جہاں پر کسانوں نے دودھ کی پیداوار کو اتم تک پہنچا کر نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں کرپالپورا چموں کے پنجاب سنگھ کے ڈیری فارمنگ میں اس وقت دو سو گائی پل رہی ہے جس سے سینکڑوں کیلوگرام دودھ روزانہ حاصل کر کے بازاروں میں بیجا جا رہا ہے پنجاب سنگھ نے ڈیری فارمنگ کو سائنسی طریقے سے چلا کر دودھ کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ کر کے اپنے فارمنگ کو نئی منزلوں سے ہم کنار کروایا ہے ایک بار پھر سواگت ہے آپ کا یوسکری گاؤنگل سویکری کراف کے نئے اپیسوڈ میں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کارکرم جو ہے جمہو کشمی ایڈوائزری بورڈ فور ڈیولپمنٹ کسان اور ڈیڈی کاشر کا ایک کلائبوریٹیو پروگرام ہے تو آج اس نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کو ڈیری فارمنگ کی ایک نئی کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں آج ہم جمہو سے کاریب پانچ کلومیٹر دور آئے ہیں پنجاب سنگھ ڈیری فارم میں اور آج ہم جانیں گے کہ کس طرح ایک کسان نے ڈیری فارمنگ کے تھوڑ ترقی پائی ہے سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرے پنجاب سنگھ میرا ڈیری فارم پنجاب سنگھ کے نام سے ہے مجھے لگ بگ بارہ سال ہو گئے دس سے بارہ سال ہو گئے ڈیری فارمنگ کرتے ہوئے مجھے جب شروع کیا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے بولا یار آپ یہ کیا کام کر رہے ہو یہ ڈیری فارم کا کیا کام ہے یہ گائے کے ساتھ میں جانور بننا پڑے گا مشکل کام ہے تو مجھے یہ کام کھول کے پہلے میرا ٹرانسپورٹ کا کام تھا میں نے پرپٹی کا بھی کیا آج مجھے یہ کام کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے اندرسنس کی جب بھی میں آتا ہوں مجھے بہت اند آتا ہے ڈیری فارم میں آکے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے اپنا دیکھنا ہے خود کا میرا کیا ہے نا مجھے خود کو دیکھنا پڑے گا اور میں نے یہاں پر کم سے کم بیس لوگوں کو ملاجم رکھا ہوا ہے چار پانچ چھے جو جو ڈیری کے دودھ کے لیٹیو ہیں اور دس آدمی میرے پاس یہاں پر کام کرتے ہیں چار ڈرائیور ہیں اور میرے پاس ملک ایٹی ایم جی اینڈ کے میں فرس ٹائم میں نے لائے تھا آج سے آٹھ سال دس سال پہلے آج میرے پاس دو ملک ایٹی ایم ہے تو اس کے لیے مجھے ہمارے پرنشپل سیکٹری صاحب نبین چودری صاحب نے بہت ہماری حلب کی پچھلے جنوں میں انہوں نے جب کرونا کا ٹائم دا تب بھی ہماری یہاں پر خود آکے ہماری ڈیری میں ان لوگوں نے بیٹھے دو دو گھنٹے ہم سے بات کری اور ہمیں جو جو سب سٹی ملتی تھی اس کے لیے انہوں نے ہمیں سویت کیا سب کو ہر ڈیری میں جا کے ہمیں ایسا آدمی جندگی میں کبھی دیکھا نہیں ابھی تک تناہی ملے گا باقی رہی ڈیری فارمنگ کی بات ڈیری فارمنگ کرنا بہت اچھا کام ہے جس آدمی کے پاس روجگار نہیں ہے وہ پانچ گائے کے ساتھ اپنا گھر آرام سے چلا سکتا ہے اس کا کوئی تکہ کار ہے ڈیری فارمنگ کرنے کا وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اب یہ لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ سٹالہ کاٹ دیا اس کو ڈال دیا پھر اس کو لیور چاہیے وہ دکت آتی ہے ہمارا جو کام ہے جو سٹائل ہے پنجاب کے جیسا ہی ہے پنجاب میں جو ہے سب فارل کا سٹائل ہے کیونکہ ملکنگ مشینیں جب میں نے جمعوں میں لائی تھی تو میرے پاس بہت سارے لوگ آئے بولنے لگے آپ نے یہ کیا کر دیا اس سے بہت دکت آتی ہے میں ان سب بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی تو سب نے ملکنگ مشینیں لگا دی ہیں ملکنگ مشین کا مطلب ہے ہم لوگ ایڈوانس ہو گئے ٹکنالوجی ایڈوانس ہو گئی یہ نہیں ہے کہ یہ ہاتھ سے دودھ نکالنا جروری ہے اس کے لیے آدمی چاہی ہیں اب میں نے ملکنگ مشین تھی چھوٹی والی اب میں نے پارلل کی تیاری کر لی کیوں سٹیپ بائی سٹیپ میں آگے جا رہا ہوں اب مجھے دو سو گائے رکھنی ہے میرے پاس ڈیٹسو تو اس وقت ہے لیکن جو ابھی سب سٹی دے رہے ہیں گورنمنٹ گورنمنٹ نے ہمارے لیے بہت اچھا کام کیا ہے یہ گورنمنٹ نے ہمیں اتنی سب سٹی دی ہیں مان کے چلیے کہ دس روپے ہماری انکم تھی تو ایک ہزار روپے ہو گئی اگر مانے کہ ایک لاکھ تھی تو چار پانچ لاکھ تک چلی گئی کیوں ابھی میرے پاس دس کونٹل دودھ سے جاتا ہے ملدب کی مان کے چلیے اگر یہ میرے کوئی سب سٹی ملے گی تو میرے پاس تین ہزار لیٹر دودھ ہوگا ڈیلی کا ابھی ہزار لیٹر میں ایک دیر سال سے بیش جی رہا ہوں لیکن دودھ بھی میرا کوئی مجھے کسی کو دینا ہی نہیں پڑتا خود میرے یہ گاڑییں لے کے جاتی ہیں دور ٹو دور جا کے میرا دودھ بکتا ہے اور کبھی کمپلین نہیں آئی ہے آج تک کیوں ہم لوگ اس کے ساتھ سائلی تیار کرتے ہیں مکی کا جو ہمارے جمہوں کے کچھ بھائیوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے آلموسٹ ابھی دو فیکٹریاں لگ چکی ہیں لوگوں کو پتہ چل چکا ہے میں اپنے بھائیوں سے یہ اپیل جرور کروں گا کہ جمہوں میں جتنے بھی لوگ گائجہ بہنس رکھتے ہیں وہ سائلی بنانا شروع کریں اگر ان کو کوئی دکت آ رہی ہے وہ ہمارے پاس آئیں ہم ان کو گائیڈ لائن دیں گے یہ کسان بورڈ کی بھی بہت مہربانی ہے ان لوگوں نے لوگوں کو بہت ساری میٹنگ کر کے گھر گھر جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں ایسے کرو ایسے سب سٹی لو ابھی بھی آج ہمارے حمید صاحب آئے ہوئے یہ بتا رہے ہیں وانی صاحب کی جو آپ کو پرالو میں بتائیے جو میری گائے آپ ان کو پر ایک بار نظر لگا کے دیکھئے گھوم کے چکروا کے کمپیٹیشن میں ڈال دیجئے کسی کے ساتھ جینڈکے میں پورے جینڈکے میں مطلب آپ نے دھم پر یہ وعدہ ہے کہ ہماری ڈیری کے جو گائے ہیں نمبر ایک میں ہی آئے گی کیوں کہ میرے پاس چالی سے پنتالی لیٹر دینے والی گائے وہ آٹھ ہٹ کونٹل گائے کا بجھن ہے کس کے لئے لئے یہ سب سائلیج کی میروانی ہے کیونکہ گائے کی کھوراک صرف سائلیج ہے نہ کی سٹالا اور پرالی یہ جو آپ لوگ دوسرا یہاں پر یہ لوگ ڈالتے ہیں وہ نہیں ہے اس کی سائلیج جو کھوراک ہے وہ جبردست ہے یہ میرا ڈکٹر بنتی یہ سپیشل ہے یہ میری ڈیری میں آکے گائے کو اے آئی کرتا ہے یہ جو میں نے ایمپورٹڈ شمن لائے ہوئے مطلب گورنمنٹ نے ڈائیسو روپے کا شمن رکھا ہوا یہاں پر میں نے پنجاب سے میرے پی ڈی ایفے سے اپنی انٹری کروائی ہوئی ہے وہاں پر میرے پی ڈی ایفے سے یہ آتے ہیں سیکسیمن اس کی قیمت وہاں پر اٹھائیسو روپے ہے ستائیسو روپے مجھے ملتی ہے ستائیسو کا ایک سیکسیمن ہے جس کے ساتھ ہنڈر پرچنٹ تو نائنٹی فائی پرچنٹ بچڑی ہوتی ہے تو میرے پاس زیادہ بچڑیاں ہی پیدا ہوئی اور بڑی اولی بچڑیاں پیدا ہوئی یہ نہیں کی لوکل بچڑیاں آگی کوئی میرے پاس جو بچڑیاں ہیں اس کی کوالٹی ہے فرسٹ الیکٹیشن میں میرے پاس بچڑی دودھ دیتی ہے لگ بگ مانکے چلیئے پچیس سے تیسی لٹر اور اس کے بعد دوسرے بھی ہیں پلین والے جو ہیں اس کی قیمت ہے سکس انڈر سکس انڈر مطلب کی وہ بھی امپورٹڈ سیمن ہے اور یہ لگانے والا بھی میرے پاس ہے سپیشل ہے رات کو بارہ بجے بھی اس کو فون کروں گا بھئی یہ رات کو آ جاتا ہے کیونکہ ایک آدمی ڈکٹر ہمارے لیے سپیشل ہونا چاہی ہے جس وقت فون کریں کہ گائے کا کام ہے تو یہ آ جاتا ہے ہر وقت حاجر ہو جاتا ہے اور گورنمنٹ سے ایک اپیل جرور کروں گا کہ ہمیں برمنگ کمپوز کی بہت جرورت ہے بڑے سکیل پر ہماری مدد کی جائے آگے بھی انہوں نے کی ہے ہمارے لیے کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی ہے اس کے لیے ہم لوگ کوئی ہو نہیں کریں گے لیکن ہم یہ جرور ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری مدد یہ برمنگ کمپوز کے لیے جرور کی جائے کہ بڑے سکیل پر یہاں پر بہت سارا گوبر ہے یہ ویسٹ ہو رہا ہے اس کے لیے لوگوں کو روجگار بھی ملے گا ان کو گوبر کا پیسہ بھی ملے گا اور ہمارا آگے والا کام ہے وہ بھی چلے گا اور ہمارا کام آگے پڑے گا باقی ہمارے پاس یہ جو ملکی مشین ہے ہم اس سے دس سال سے دودھ نکال رہے ہیں کوئی پراولم نہیں آ رہی ہے کوئی دکت نہیں آ رہی ہے وہ ڈیری فارم ایک دم بڑیا چل رہا ہے فس کلاس کوئی جس کے لیے بولیں گے دکت ہے کوئی دکت نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا دودھ گوئرمنٹ جب بھی چاہے جہاں سے گاڑی پکڑ گئے وہاں ٹسٹ کروائے اگر کوئی پراولم آئے گی اس کے لیے ہم جمعوار ہیں میں جب کرونا کا ٹائم تھا جب لمپی کا ٹائم تھا میں نے اس وقت بھی ایک وار بولا تھا انٹرویو میں میں نے بولا تھا کہ آپ دودھ کے لیے بول رہے ہو کہ دودھ میں خرابی ہے میں بولتا ہوں وار وار میرا دودھ گائے کا جو گائے کا دودھ نکل کے جا رہا ہے لمپی میں ہماری کوئی گائے نہیں مری ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے اس وائی گروہ کا شکر ہے پرماتمہ کا کہ ہماری گائے نہیں کوئی بھی مری ہے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے کیوں نقصان نہیں ہوا ہے اس کے لیے ہمارے پاس خوراک ہے خوراک کیا ہے سائلیج سائلیج کا مطلب ہے کہ بس جان ڈالنے والی چیز گائے کو جو جیسے کرونا میں تھا نا کرونا میں ہم لوگ کمزور آدمی تھوڑا پکڑ میں آ گیا تو اس کا کام ہو گیا ویسے بھی یہاں پر یہ گائے کا جو کام ہے یہ جو خوراک ہے نا خورا پر ڈپینڈ کیا اب تو مجھے پتہ نہیں کہ کس نے رکھا رکھنے والا تھا پرماتمہ بھائی گروہ ہے اس نے رکھا ہے لیکن خوراک جروری ہے گائے کے لیے گائے کا دھیان رکھنا جروری ہے اور باقی جو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں بھائی میں تو ان کو یہ بولوں گا بھائی آپ لوگ جاؤ کسان بورڈ میں جا کے ہم کسان بورڈ کے میمبر ہیں ہمارے پاس آؤ ہم آپ کو پانچ گائے کا بھی ہے دس کا بھی ہے پچاس کا بھی ہے دو سو کا بھی ہے گورمیٹ نے اتنی فیسلیٹی دے رکھی ہے بھائی صاحب کہ آپ لوگ سوچو گے کہ یہ ہم لوگ کوئی گورمیٹ کے آدمی نہیں ہیں ہم پرائیویٹ ہیں کسی پارٹی کے نہیں ہیں لیکن گورمیٹ نے بہت مدد کری ہے شیرین اگر میں اتنی مدد کری ہے ہم دیکھتے ہیں لوگوں تو من خوش ہوتا ہے یہ لوگ اتنوں کام کر رہے ہیں پیسہ گورمیٹ دے رہی ہے سوٹی پرسینٹ گائے کے اوپر میں نے خود لئی ہے بیس لاکھ روپے سوٹی میرے کو خود ملی ہے میں انکار نہیں کریں گے اس بات کے لیے کہ انہوں نے کچھ نہیں دیا گاڑی بھی دیا ہے اس کے لیے بھی سوٹی چلو رک گئی کسی بات سے لیٹ ہو گیا کرونا کال میں باقی جو کام ہے اس کے لیے گورمیٹ پوری مدد کر رہی ہے سارے آدمی کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو فائدہ ہے کسی سرکار نے نہیں دیا ہے میری ریکویسٹ ہے جن جن لوگوں نے ڈیری فارم کھوڑنا ہے اس کے لیے آپ لوگ اس میں جائیں اور جا کر کے اس کا فائدہ لیں تاکہ گورمیٹ کا پیسہ جو آیا ہوا وہ لیپس نہ ہو سب لوگوں کے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آپ فائدہ ضرور لیں اس کے لیے